بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز دوستو ایم ٹی نولی ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور بیل کو پریس کرنا مت بھولئے گا تو چلتے ہیں ٹوپی کی جانب سوال نمبر ایک حضرت تھوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پدائش تخلیق آدم علیہ السلام کے کتنا عرصہ بعد ہوئی جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پدائش کے ایک ہفتہ کے بعد دوسرے جمعہ کو ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوا سوال نمبر دو جب طفان نو آیا تو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کتنے دن تک بیت اللہ کا تواف کرتی رہی جواب ہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی چالیس دنوں تک بیت اللہ کا تواف کرتی رہی سوال نمبر تین جواب ہے حضرت یقوب علیہ السلام کے ساتھ سفر مصر کے لیے بہتر یا تیہتر افراد تھے اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں سوال نمبر پانچ حضرت یقوب علیہ السلام مصر کے سفر پر کس لیے روانہ ہوئے اور وہاں کس سے ملے جواب ہے حضرت یقوب علیہ السلام اپنے جدا ہوئے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملنے کی غرض سے روانہ ہوئے سوال نمبر چھے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اونٹنی کا موجزہ اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کے ساتھ منصوب ہے جواب ہے اونٹنی کا موجزہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ منصوب ہے سوال نمبر سات وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے بچپن میں ہی فراؤن کی داڑی پکڑ کر تھپڑ دے مارا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیم برس کی عمر میں فراؤن کو تھپڑ مارا سوال نمبر آٹھ اس فراؤنی کا کیا نام تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دریا سے نکالا تھا جواب ہے جس نے دریا سے صندوق نکالا اس فراؤنی کا نام تیوج تھا سوال نمبر نو جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت عمر مبارک کتنی تھی جواب ہے بوقت قبول اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک سنتیس یا اٹھتیس سال تھی سوال نمبر دس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کتنی نمازیں پڑھائیں جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں سترہ نمازیں پڑھائی سوال نمبر گیارہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی جواب ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سوہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی سوال نمبر بارہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کو کن احباب نے قبر میں اتارا جواب ہے حضرت عثمانِ گنی حضرت علی حضرت زبیر حضرت ابراہیم بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اتارا سوال نمبر تیرہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کا لقب زنو رین یعنی دو نور والا کیوں ہوا تھا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں سے ہوئی اسی مناسبت سے آپ کو زنو رین لقب ملا سوال نمبر چودہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کو کس کی دعوت پر مسلمان ہوئے جواب ہے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے سوال نمبر پندرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاہ کن سے ہوا جواب ہے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا نکاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے سوال نمبر سولہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا کیا نام ہے جواب ہے آپ کے والد محترم کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو ہے سوال نمبر سترہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے کس پیارے نبی کو بھیجا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے دنیا میں بھیجا اور آپ ہی سب سے پہلے نبی ہیں سوال نمبر اٹھارہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کفن کتنے کپڑوں کا تھا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا کفن تین کپڑوں کا تھا تجہیز و تکفین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی سوال نمبر انیس کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوا کیوں ہوا ہے جواب ہے حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت ہوا اس لیے ہے کہ یہ لفظ ہائی سے بنا ہے جس کے معنی ہے زندہ چونکہ آپ زندہ انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی اس مناسبت سے آپ کا نام ہوا رکھا گیا سوال نمبر بیس کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی کے موں میں آگ کا انگارہ رکھ دیا اور وجہ کیا ہے جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موں میں جب فرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ بنایا تو فرون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ یہ تو نادان بچہ ہے اگر یقین نہیں آتا تو آزما کا دیکھ لو اس پر فرون نے ایک تشت میں آگ اور ایک میں یقود سرخ آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ یقود اٹھانے لگے تو فرشتہ نے اللہ کے حکم سے آپ کا ہاتھ آگ پا رکھ دیا اور انگارہ آپ کے موں میں دے دیا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ